اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیرے سے ہوں تو دوستو آج ہم بات کریں گے پرتکال کے حوالے سے جو کہ بہت سارے دوستوں نے یہ کمیٹس کی ہوئے ہیں جی جو آپسیکر ویزا نکلا ہوا ہے بہت زیادہ ٹک ٹوک پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس لئے ہمیں بھی بتائیں کہ جی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے نہیں اپلائی کر سکتے کچھ دوست ایسے ہیں جو دبائی میں بات کر رہے ہیں اور دبائی سے بات کرنے کے لیے یعنی کہ میسج کر رہے ہیں کہ جی سار ہمیں جو آپسیکر ویزا چاہیے اور اس کی پیمٹ کتنی ہے اور اس کو کیا طریقہ کار ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ برائی میرے بانی آپ اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بھائی میرے دیکھیں پرتگال اور سپین یہ دو کنٹرییں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی آفر کی ہوئی ہے کہ ان کو لیبر کی ضرورت ہے اور یہ سب سے اچھا یعنی کہ ٹائم ہے آپ لوگوں کو ویزا اپلائی کرنے کا اس کے لئے بھائی میرے ایک نارمل سے پیپر ہے نارمل سے ریکوائیمنٹ ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کنسلٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک کم از کم آپ لوگوں کا سو درم نہیں ہی لگے گا بانوے درم کی یعنی کہ ان کی ریکوائیمنٹ ہے بانوے درم یعنی کہ نائنٹی ٹو درم یعنی کہ آپ کے لگیں گے اور میرا بھائی آپ جا کے خود اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ جیسے کہ اجمیرہ میں ان کی امبیسی ہے پرتگال والوں کی اجمیرہ میں ابھی مجھے خاص یاد نہیں لیکن ان گرنٹی اجمیرہ میں ہی ہے ٹھیک ہے آپ جمیرہ میں جائیں اور وہاں سے جا کے اپنا خود سیدھا سمپل سا جا کے آپ لوگ پتہ کر سکتے ہیں پرتگال کی ریکوائیمنٹ کیسے ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے این او سی کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں چاہیے اور اگر کچھ لوگ بولتے ہیں جی ہمیں بینک سٹیٹ کا ایشو ہے اور بار 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 ہر آدمی یہی کہتا ہے جی ہم لوگوں کو جی این او سی کا یہاں مسئلہ ہے جی این او سی ضروری ہے جی ہم لوگ کیا کریں ہمارا ٹریول ہسٹری نہیں ہے جی ہم لوگ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے اگر وہ ڈن بیس پہ بات کرتے ہیں تو وہ بہت پیسے لیتے ہیں اگر ہم ڈریکٹ جاتے ہیں تو ہماری سنوائی نہیں ہوتی یار دیکھو بھائی میرے کسی کو بھی اگر کوئی کام ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ پیاسہ ہی کمے کے پاس جاتا ہے تو میری صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے میں ابھی بہت کم ویڈیو بناتا ہوں دس دن تک کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کرتا پانچ پانچ چھے چھے دنی ہفتہ تک گزر جاتا ہے کہ بھائی میرے میں صرف یہی انفرمیشن دیتا ہوں کہ یار آپ لوگ اس حوالے سے دیکھا کریں اس حوالے سے سوچا کریں کہ آپ لوگوں کو ایزی راستہ کیسے ہے آپ لوگوں کو ایزی ویزا کہاں سے مل سکتا ہے یعنی کہ اگر آئے یہ تین چار لوگوں کی میں نے اپلوڈ اس کے اوپر تھامنیل بھی لگایا ان کے اندر کچھ رہے بھی لگایا جو ٹک ٹوک پہ صرف یہی بولتا ہے جی جوب سیکر ویزا بھی اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ کو مل جائے گا بھائی میرے ایک بات آپ کان کھل کے اپنے دماغ میں سب بھائی سن لو چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہے یا کوئی بھی ہے بھائی میرے کوئی بھی یورپ کنٹری آپ کو ویب سائٹ کے اوپر ویزا نہیں دے گی گرنٹی میں دیتا ہوں یہ کہ آپ فدو لوگ ہیں ادھر کے یورپ کے یا بے وکوف ہیں کہ آپ لوگوں کو ہندی آتی ہے تو آپ یہاں پہ آکے ہندی پہ بات کریں گے یہاں آپ بنگلہ دیشی ہیں تو بنگلہ دیشی میں بات کریں گے یہاں آپ لوگ وہاں سے آکے اردو میں بات کریں گے بھائی میرے ایسا کوئی چکر نہیں ہے جو بھی آدمی آن لائن جوب سیکر ویزا پلائی کرتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے کولیفکیشن چاہیے ٹھیک ہے کولیفکیشن اس کی اگر ہائی کولیٹی کی ہے فارزمپل اس نے ایم بی اے کی تحفیس یہ کیا ہوا ہے یا اس کے لئے اس کے پاس کوئی سکل ہے یا کمپیوٹر رہا ہارڈ ویر سارٹ ویر کا کوئی بھی اچھا سا اس کو جوب آتی ہے وہ کام جانتا ہے تو پھر تو وہ ان کی بات سن سکتے ہیں کیونکہ اس کو انگلش آتی ہوگی دوسرا آپشن یہ ہے کہ بھائی میرے یہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یورپ میں انگلش نہیں چلتی اٹلی میں اٹیلین چلتی ہے سپین میں سپینش چلتی ہے پرتگال میں پرتگالی چلتی ہے جرمن میں ڈچ چلتی ہے اور بھائی میرے یہاں پہ انگلش بہت کم لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ سے انگلش میں بات کرے گا نہیں یہ صرف اپنی زیادہ کو زیادہ یعنی کہ اپنی زبان کو زیادہ پروچ دیتے ہیں اپنی زبان میں زیادہ بات کرتے ہیں اور جیسے آپ لوگ یہاں پہ آوگے تو آپ لوگوں کو کوئی ڈیزی نیشن نہیں ہوگا اثر ہوائے ایک ڈیزی نیشن ہوگا ورکر لیبر ٹھیک ہے اور وہ لیبر میں ہی آپ کو رکھیں گے تو اس لئے بھائی میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چکروں میں مت پڑھیں کہ جی وہ جو اپسیکر ویزا اس نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ ایسے کرے گا ہماری فائل لاک ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں پرتگال اور سپین کا سب سے اچھا طریقہ کر یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو آفر دی ہوئی ہے وہ سب سے اچھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ آفر دے رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو رہانا ہے تو آپ امبیسی میں جا کے اپلائی کرو اگر کسی دوست کو معلوم نہیں ہے فارزیمپل آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا کسی ایجنٹ کے پاس جاتے تو آپ کو ٹائم بھی لگے گا آپ کا ٹیکسی کا قرائے لگے گا یا آپ خود جائیں گے یا جیسے وہاں اس کے پاس جائیں گے انفرمیشن لیں گے نا تو وہ بھی انفرمیشن خود اپنے گھر سے تھوڑی دے گا وہ وہی انفرمیشن دے گا جو امبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر وہ دیکھ کے آپ کو بتائے گا یا اولڈ ریڈی اس کو معلوم ہوگا تو اس سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ لوگ سیدھا امبیسی میں جائیں امبیسی میں جا کے بھائی میرے آپ صرف اتنا پتا کریں کہ جی ہم نے پرتگال جانا ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کتنے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے اور کتنی فیس ہے سمپل سی ہے اگر کوئی بولتا ہے جی آپ کو فلانس اینو سی کی ضرورت ہے یا اینو سی کے بغیر نہیں ہو سکتا یا بینک سٹیٹمنٹ کے علاوہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو نیچے میں نے نمبر منشن کیا ہوا آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سے آپ رابطہ کریں ان بھائی سے آپ رابطہ کر کے ان کو وائس میسج کریں ان کو رائٹ میسج کریں ان کے ڈریس پہ چلے جائیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کریں گے ان کے ساتھ آپ کی باتچیت ہو جائے تو وہ سب سے اچھی ہے کیونکہ اس وقت دبائی میں سب سے زیادہ یعنی کہ صحیح کام کرنے والے یہ آدمی ہیں تو بھائی میرے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ رائٹ وے دیکھیں رائٹ سہولت دیکھیں اچھا کام دیکھیں اور اچھی جگہ پہ جائیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی دبائی میں یہ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ ٹینشنل ہو ہم لوگ کو ڈنکی لگوا دیں گے یا ڈنکی میں آپ لوگوں کے پیسے بہت زیادہ لگیں گے تو اس لئے بھائی میرے آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن دینی تھی کہ بھائی میرے اس وقت یہ صحولت موحسر ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی ویڈیو میں ضرور اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم